بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کرے باتیں ناظرین پچھلے پروگرام میں ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہماری باتوں کا سلسلہ جی ٹوٹ گیا تھا ہم جاتے وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ جوڑیں ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شام چراسی کے چشموں چراغ لیجنڈ گلوکار استاد شفکت علی خان صاحب انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے فلم ایکٹریس خوبصورتی موڈل ماہی خان اور ان کے ساتھ ہیں شفکت علی خان صاحب کے صحبزاد فیضان علی خان آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے مگر سب سے زیادہ آپ کو پرفارم کہا کرنا اچھا لگتا ہے کہا مزا آتا ہے یہ سوال تو اچھا ہے لیکن جہاں اچھی آرڈینس ہو موسیقی میں ایک روایت ہے داد دینا موسیقی میں ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے کہ لوگ خموشی سے سنتے ہیں جب ختم ہوتا ہے تو پھر اگر بہت اچھا لگا ان کو تو پانچ پانچ منٹ کلاپنگ ہوتی ہے لیکن ہماری جو ریجن ہندوستان پاکستان یہاں وہ جو داد کا ایک مزا ہے اس لیے جو زیادہ انجوائے لہور میں بنارس کالکٹا پورنا بمبئی دلی یہ جو ہمارے ایریاز بازوک لوگ ادھر پائے جاتے ہیں سندھ میں بہت اچھے سننے والے لوگ ہیں ہیدر آباد میں اسی طرح لہور کے لوگ بھی بڑے کمال کے مثال بھی بنی بھی جو لہور میں اپنے آپ کو منوالے یا لکھناو یا بنارس میں یا کالکٹا میں تو ان لوگوں کو آٹس مانتے ہیں تو وہاں گا کہ ایک بہت زیادہ مزا ہے کیا بات اور یورپ میں فرانس میں وائے فرانس جار ویری مچ پیوریس وہ انہوں نے رسیرچ کیا ہوا کلاسیکل بھی سے یہ سمجھ تو نہیں آتا سور نہ ویسٹرن ہے نہ اسٹرن ہے نہ میڈل اسٹرن ہے سور صرف سور ہے سور جو ہے ساؤنڈ آف نیچر ہے فور اگزیمپل یہ دیکھئے سیمپل اب یہ پہاڑی ہے کتنے انداز آپ کو اس میں میں سناوں گا جو ڈوگری انداز ہے چند مارا چڑے آ تبیہ دے پار ہوئے بابا خاندہ میں اُدھی کہاں ڈولا ہو جمو اے دوار بابا خاندہ سور جو ہے نا جس ریجن میں جاتا ہے سور وہی ہے سارے گاما پاداری دا سارے گاما پاداری دا کھیل اسی سور کے اسی رو لیکن جہاں جہاں جا رہا وہ اپنا سر دیتا اب یہ نپال میں آگیا کاناری 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 یہ بن گیا اب یہی سور میڈلیس میں چلا گیا ہے کاناری دا مارے سر کاناری کاناری سرگا رگا رگا رگماما ماما اب یہ اپنے اچھن پادا ہے ch comprود اب اچھن بادل رہا ہے اور یہاں کیا ثابت ہوا؟ کہ سر وہی ہے اپنا ایکسنٹ بدلتا ہے سر وہاں چیز ہے جس کو کسی زبان کی سمجھنے کی ضرورت نہیں اچھے جب آپ نے سر یہاں پر چھیل دیا تو دیکھنے والوں کو یہاں پر یہ بھی سمجھا دیں لے کیا ہوتی ہے وہ بھی میں ضرور سمجھاؤں گا اب کیا ہو گیا آپ کی پہلی بات کا جو جواب یہ جو کہتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی سر سمجھتے ہیں لوگ سر کی سمجھ آتی ہے یہ وہاں چیز ہے جو اللہ نے سب کے لیے یقشا ایک بنا کے بھیجا ہے ہمارے یہاں قداد ممائی گل جکسن کو سن رہے ہیں کیا اس کی انگریزی کسی کو سمجھ آتی ہے نہیں اس کے اندر جو لے اور ریدم ہے جو لے ہے یہ حساب ہے حساب؟ ماتھومیٹک جیسے ہوگی یہ ماترے کی گیم ہے آپ ذرا بجاؤ تین تال دھا دھن 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 ایک دو تین چار ایک دو تین چار اب یہ سائیکل کیا باجاؤ کیسے گرنا ہم نے اس کو ایک دو تین چار پانچھے ساتھ ایک بن گیا بجاتے دو اب اس کو ڈبل جانا ہے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ نون دس گہرہ بارہ تیرہ چودہ پانچھ سولہ اہا سام ایک کیا ہے اب اس کو کم کرنا آٹھ پہ آنا پہلے ایک دو تین چار پانچھے ساتھ نون دس گہرہ بارہ تیرہ چودہ پانچھ سولہ ایک دو تین چار پانچھے ساتھ ایک دو دو تین چار ایک لیکن لیب ہوئی چل رہی ہے لیب ہوئی ہے اور اس کے ماترے گننے ہیں ردم کو کریٹ کیا گیا ہے اس کو لیک آرہی کہتے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو لیک آرہے ہیں میرے والد صاحب استاد سلامت علی خان کو اس کا بادشاہ مانا گیا ہے وہ لیک کا انہوں نے جو کام کیا ہے استاد آشاء علی خان صاحب اور سب نے بھی کیا لیکن یہ ان کی خاصیت بنی تو لیک کو خدا دے تو سمجھ آتی ہے بیٹ کا مطلب ماترہ تو یہ جو اب اس کو گانے کے بیچ میں کیسے اس کے ماترے گنے جائیں گے لے جو ہوتی ہے یہ ماترہ جس کو بیٹ کہتے ہیں جیسے ہم تین تال کے ایک بندش میں پیش کرتا ہوں سولہ ماترے اور طبلہ بقیدہ ایک لینگویج ہے ہاں جی کچھ لوگ نا دن دن کا ورڈ کہتے ہیں کچھ دا دن سے کہتے ہیں اب اس میں بندش ماترہ تو ماترہ ہوتی یہ خالی کا عرصہ ہے خالی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں مین بول نہیں آئے گا سم نہیں آئے گا وہ پہلے ماترے پر جیسے آ رہا ہے نا دن 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 نا دن دن نا دن دن ڈن نا دن 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 نا دن 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 نا دن کرنے دن دن ڈ钝 نا دن دن رہا ہے آہا اب بندش آگی موسیقی 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 جیسے یہ سندھی بیارنی اس کے انوکڑی پیڑے سائے سائے سول اندر دے اس کو تھوڑا اگریشن کے ساتھ گیا جا رہا ہے انداز سرائیکی کا ہے اگریشن کے ساتھ گیا جیسے بی بچے نے گئی نا جا بلم پردیس نا جا بلم پردیس نا جا بلم پردیس نا جا بلم پردیس اس سارا کچھ تینوں سمجھا ہوں ڈان ہے تم ملکہ پکھراج دے کر چوریاں کر دی رہی ہیں بے ردمہ بابا ردم کیا چیز ہوتی ہے لائف میں یہ سن لو بابا کتھے بے ردمہ انہیں ساری زندگی جوتیاں چکیاں نا عطا اللہ صاحب دیا ہمیشہ سانو کنج میں بنگرہ دے دیاں بنگرہ دے سور بنگرہ دے جیدے کی ہوں ڈانس پہ راجے آہ مجھے پتا ہے تم لوگ کو پتا ہے ردم کیا ہوتا ہے پتا ہے ردم ہوتا کیا ہے لائف میں ردم کہتے ہیں کسی چیز کو بھی ردم میں ہونا ایکوریٹ کوریکشن جس کو بولتے ہیں تو ردم کے بھی ماترے ہوتے ہیں کیا بلکل ردم ہے وہ ماترہ اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے بلکل جیسے کہہ روے کی کسیم ہے جیسے غزلان داد میں بجتا بجائیے دھاکٹ تین تین تاکٹ دھن دھاکٹ یہ بجرا ہے اب اس کو آپ گیت انکہ کا لیں گیت انکہ ایک دو تین چار ایک دو تین چار یہ ردم کی کئی شکلیں بنتی ہیں اور راگ کیا چیز ہے یہ بہت بڑا سوال کر دیا آپ نے جو ہمارے مطلب کا بھی یہ جو سوال کر رہے ہیں یہ کوئی کرتے ہی نہیں گیاں بٹ رہا ہے راگ جو ہے پانسورکہ ہوتا ہے ساتھ سورکہ ہوتا ہے چھ سورکہ ہوتا ہے اس کو انگلش میں سکیل بھی بولتے ہیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں راگ ہیں لیکن میتھولوجی ہے جو ڈیفرنٹ کمیونیٹیز کی یہ لوگ کہتے ہیں چھے راگ اور چھتیس راگنیاں ہیں پھر ان کی فیملیز ہیں راگ جو ہوتا ہے پانچ اور چھتیس راگ اور راگنیز یہ کچھ لوگ کمیونیٹیز میں اس میتھولوجیز کو مانا جاتے ہیں ہندوز اپنی اس میتھولوجی کہتے ہیں کہ they exist they have a physique راگ بہروں کی ایک شکل ہے اسی طرح راگ بسند کی بھی شکل ان کی بقیدہ میں نے بکس ٹکی اس میں فوروگرافز بھی بنے ہوئے ہیں اس طرح مسلم کا ڈیفرنس ہے اس میں اس طرح سب کا ایک اپنا اپنی رائے ہیں لیکن راگ بقیدہ سوروں کو کمپوز کیا جاتا ہے اچھا جیسے پھر وہ راگ بنتا ہے یہ مال کو سپانچ سور کا راگ ہے ٹھیک ہو گیا اب راگ بہروں راگ سور کا سور کا بن گیا اب چھے سرکا راگ سارے ماں پا رے ماں پا نیدہ پا دا ماں پا دانی سانیدہ پا مارے نیرے سا یہ راگ سرسوٹی اب یہ چھے سرکا ہے تین سرکا راگ نہیں ہو سکتا چار کا وہ راگ ہیں ان کو گایا جاتا لیکن بہت کم گایا گیا سر راگ سروں کے کامبینیشن کو بنانا ہاں سب تھوڑا سا درباری راگ بھی چھیر دی جانا ہے بلکل درباری ساتھ سرکا راگ سارے گا ماں پا نیسا 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 نیپا ماں پا گا گا ماں سارے 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 پیار کریے منوہ سور سے پیار کریے منوہ بے سور کی سانگتنا کریے سور سے پیار کریے منوہ لے اور زورے کو جو نہ جانے لے اور زورے کو جو نہ جانے جانے لے اور زورے کو جو نہ جانے یہاں رنگ ایسے مانوش سوٹری سور سے پیار کری سور سے پیار کریے منوہ بے سور کی سنگت نہ کریے لے اور سور کو جو نہ جانے جیا رنگ ان کا تخلص تھا ایسے مانوش سو ڈرئیے مانوش کہتے ہیں انسان کو ایسے انسان سے ڈر ہو جس کو سور اور لے کی سمجھ نہیں خاصہ آپ ستھا پنجابی جیتا مطلب ہوئے اب یہ کونہ کو لوں بچنا چاہیے بھابے واسطہ ہی تے بزرگان کیا ہے کہ کوڑاں دیئے شنائی کولوں فیض کتے ہیں خون متگ گاناں گایا کہ ہر انترہ زخم آیا اگر درباری راگ آپ نے شیڑی دیا ہے تو درباری میں علاب بھی ہو جائے تو مزا نہ جائے بلکل اب یہ بھی ایک کمال کا سوال ہے علاب بلکل وہ ہوتا ہے جو بغیر تبلے کے ساتھ ہوتا ہے علاب میں تبلہ نہیں ہوتا اس میں راگ کی بڑت ہوتی ہے اور یہ بھی بتاتا جاؤں یہ راگ تانسان جی کا بنایا ہوا ہے کیا بات ہے ساتھ سور کا راج ہے دیکھیں سارے گاما پا دانیزا سانی دا پا مانگا ریزا اگر اس کو اس طرح گائے تو سندھی بہرمین یا کروانی کی طرح من لیکن سور دیفرنٹ ہے کروانی کے تیور نکھاد ہو جاتا ہے سارے گاما پا دانیزا سانی دا پا مانگا ریزا اگر اس طرح گائے درباری تو رونگ ہوگی اس کا چلن کیا بنایا ہے تانسان جی سارے گاما پا دانیزا اس کو کہتے ہیں سور کو جھولانا جب تک آپ یہ گندار اور دیوت کے سور کو جھولائیں گے نہیں درباری مکمل نہیں ہوگا سارے گاما پا دانیزا سارے گاما پا دانیزا جب تک آپ وہ chase کو tecnologia سارے گاما سارے گاما سارے گاما پر اس موسیقی 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 اچھے تانی کیا ہوتے ہیں یہ تان کہتے ہیں فریز کو انگریزی میں جیسے اس کو سری کی تان کہتے ہیں سلو بھی ہوتی فاز بھی ہوتی یہ چل رہا ہے گراری جائے جیسے لوگ اس کو گراری کہتے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے یہ بہت شو کرتا ہے کہ بندہ انٹلیکشل نہیں اس کو سمجھ نہیں اکثر لوگ جو رکھشا ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یا کوئی ایسی بات کریں بچارے سیدھے ساتھے لوگ گراری ٹھیک کر آئے ہیں گراریاں بڑھیں گا اسے تان کا نام گراری دالتے ہیں لیکن اس کو فریز کہتے ہیں اور یہ سب سے مشکل چیز ہے یہ آپ گلے کو تھیار کرتے ہیں جیسے سارے گھارے ہاں سارے گھ等一下 ители سارے گھemente کوئیцо وہ منچے واپ 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 ، چھوٹی فریز آئے اچھا یہ علاپ اور تانے نسردنی خان صاحب اپنی قوالیوں میں اکثر استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو کلاسیکل گانے کی ٹریننگ تھی قوالی اور راگ میں فرق ہے راگ گانے والوں کا یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ کلاسیکل بھی گاتے تھے اس لئے انہوں نے پھر اس کا کونبینیکشہ نکالا تھا اس میں بھی استعمال کیا سرگم کو Welcome back you're watching طال سے کرے باتیں اچھا مائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک وقت آتا ہے ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ریٹائیمنٹ ہوتی ہے آپ کو اسے بھی پیش اختیار کریں کوئی جو آپ کہہ رہے ہوں کہیں نہ کہیں ریٹائیمنٹ ہوتی ہے اگر ہماری شعبز انڈسٹری میں بھی ریٹائیمنٹ ہوتی تو پھر کس کو ریٹائیمنٹ لینی چاہیے ہمارے پاس آپشن میں میرا مائیرہ خان میں وشایات میرا جی بکرز کچھ ایشوز ہیں ان کے ان کے کچھ ایشوز ہیں ایسے بڑی سویٹ عورت ہے بٹ اچانک ایشو آجاتا یہاں پر مہی خان ہمارے شو پر آپ کے خلاف بات کہہ رہی ہے کہ جو میرا جی ہیں ان کو یہ فیلڈ چھوڑ دینی چاہیے تو ریٹائیمنٹ لینے لینی چاہیے امیل ٹیکس تو ہر کہ یہ بہت جھوڑ بولتی ہے کون ہاں کون جھوڑ بولتی ہے اور یہ کہہی ہے کہ میرا جی کو جو ہے نا ریٹائیمنٹ لے لینی چاہیے اور آپ صرف جب ملے ان سے تو پوچھے گا کہ میں نے تمہاری کون سی جو فیلم ہے وہ چھینی ہے جو تم میرے وارے میں اس طرح کی باتیں کر دی ہو فیجرہ کے شو پر جا کے یہ پوچھے گا اچھا میں نے سنائے جو گھرانے ہوتے ہیں بڑے گھرانے جن کے پاس علم ہوتا ہے موسیقی کا وہ آگے نہیں باتتے کسی دوسرے کو مطلب جو ان کے گھرانے سے تعلق نہ رکھتے اپنے بچوں میں یہ علم سکاتے تو کیا یہ سچ ہے بالکل غلط تاثر ہے دیکھیں ہر چیز کو سیکھنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے کبھی دیا پانی کے ساتھ جلتا ہے ہر چیز کے ایک سسٹم ہے وہ سسٹم سے لوگ بھاگ جاتے ہیں ہم لوگوں نے بڑی میند اور خدمت کر کے یہ آٹ لیا باپ کو ہم نے والد صاحب کو کبھی والد نہیں کہا خان صاحب کہا استاد کہا مجھے کسی نے سوال کیا اگر آپ سلامت علی خان کو خان صاحب کہتے تھے یا استاد جی والد صاحب نہیں کہتے تھے یا ایسا کیوں میں نے کہا جب انسان والد کو والد کہنا شروع کرے تو وہ لڑلا سا ہو جاتا ہے اگر سیکھنا اشغرد بن کرو تو پھر سیکھتے رہے با 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 میں والد کو استاد کی تریمانا یہ غلط تاثر ہے میں کتنا کھل کے یہاں سب کچھ بتا رہا ہوں غرانے سے ہوں تو آپ لوگ لے کوئی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بنایا وہ ہی میں کہہ رہا ہوں لوگ جب آتے ہیں وہ ان کا ایک سوال ہوتا ہے سیکھنے والوں میں میں چھ مینوں میں ٹیلی وزن میں آ جاؤں گا دیکھو ہم نے ٹیلی وزن کی لئے گانا نہیں بنایا ہم نے پیسہ کمانے کی لئے بھی نہیں گانا وہ ہم گاتے ہیں جیسے غرانے پتہ کیا ہوتے ہیں غرانے ایک سسٹم کا نام ہے ایک روایت کا نام ہے ایک پورے ڈیمنشن کا نام ہے جیسے چائنیز لوگوں کی جو مارشل آرٹ ہے کتنے ان کے نام ہیں اسی طرح دھرپت کا گرانا خیال کا گرانا دھومری کا گرانا دادرا کا گرانا تبلے کا گرانا سرنگی والوں کے گرانے یہ پوری ایک لیگیسی ہزاروں سالوں سے چلتی آتی ہے اب اس سسٹم کو آپ ایسے سیکھ لیں گے اس کو اس طریقے سے سیکھنا پڑے گا جب ان کو اس طریقے کا بتایا جاتا بہتر لوگ بھاگ جاتے ہیں اچھا وہی بات آگئی کہ آپ لوگ کی یہ پروپرٹی ہے دیکھا جائے تو آپ لوگ لیگسی لے کے چل رہے ہیں اور کوئی اگر سیکھنے کے لیے ایسی آجاتا ہے اور اس کی لیگسی پر پورا نہیں اترتا اور ویسے اس کو پروٹوکال نہیں دیتا یا اس طرح سے سیکھتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ they are not worth it آپ لوگ ایسے ویسے نہیں کرتے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہم پیار کرتے ہیں یہ بلکل کسی نے غلط باتیں پھلائی ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں میں نے عرض کیا کہ موسیقی کمپل سری تھی اب میں آپ کو کسی کو بہت کم لوگوں کو پتا ہو گئے لیکن کافی تعداد میں برکلی یونیوریسٹی کالیفورنیا میں موسیق سکھاتا ہوں میں بہت پاکستان ہمارے موسیقی پڑھایا ہے اور انگریزوں کو گوروں کو پڑھایا ہے آٹھ سال اور وہاں ایک دیب پروفیسر تھے دیویڈ ویسل وہاں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا برکلی یونیوریسٹی کالیفورنیا میں اچھا سن مات اس کو کہتے ہیں سنٹر فرم نیو موسیق آدیون ٹکنولوجیز وہاں وائس پہ ہم رسرچ کرتے تھے اور پورے یویس کے پروفیسر آکے موسیقی سیکھتے تھے موسیق کمپلسری وہاں موسیقی دیپارٹمنٹ ہے اور وہاں تبلا بھی بجڑا ہے سرنگی بھی بجڑی ستار بھی بجڑی اب ایک وقت وہ دور نہیں اگر پاکستان میں ہماری سارٹ اور کلچور کو سمالانا گیا تو یورپ امریکہ سے ستار پلیر بنانا پڑے گا تبلا پلیر بھی وہی سے بلانا پڑے گا یہاں آٹسٹوں کو ختم کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں چیتوں کو بچا رہے ہیں تیتر کو بچا رہے ہیں لیکن آٹسٹوں کو مار رہے ہیں آپ کو پتا کہ آٹسٹ is the face of the nation موسیقی دراما کے ہیں یا سنگر ہیں ان کو بچانا ضروری ہے موسیق کو صرف زریعہ پیسہ کمانے کا بنایا ہے ان لوگوں نے یہ بات اڑائی کہ یہ سکھاتے نہیں بھئی وہ سیکھ نہیں سکتے وہ سیکھنا چاہتے ہیں وہ میند نہیں کرنا چاہتے وہ فوری لوگوں کے دل کرتا پس گٹار بجانی آجے رات و رات نام ہو جائے اور اگلے دس دن میں پرادو آجے سٹار بن کے گھومیں سٹار تو سب بن جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار اب پورے ویسٹ میں یونیورسٹیز میں گانا سکھایا جا رہا ہے یہاں بھی ہمیں پروائیڈ کریں اب میں وہی بات آگئی آٹ کانسلز میں پی ٹی وی ریڈیو یہ آٹسٹوں کا گھر ہے فیوریٹیزم کو ختم کریں وہاں پہ مرضی کی چیز اب ہوتا کیا ہے کہ جتنے یہاں بھی جو کچھ یونیورسٹیز میں آٹ ان کلچر کے یہ بڑی سچی باتیں ہو رہی ہیں پلیز اس کو کارٹ گئے گا نہیں آٹ ان کلچر کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے لیکن وہاں میوزک کا جو میوزک آلیجز بن کے بیٹھا ہو اس کی دو ملنے بھی ہیں وہ میر آدمی بھی ہے صرف اس نے چار کتابیں پڑھی ہوئی جس کے بارے میں بھلے شاہ نے کہا علمو بس کری ہوں یار اکو الف تیرے درکا جب تک شامچورا سی گرانا یا پٹیالا یا گوالی آر یا ڈلی گرانا کے لوگ آگے سرنے نہ سمجھائیں گے کتابوں میں صرف لفظ ہے وہ بھینس کی طرح ہے آپ پریکٹیکلی مالکوز کہہ دیں گے پانسور کا راگ ہے یہ اس وقت گایا جاتا گاہ کے بھی تو سکھاؤ نا ڈراما کی اداریں وہاں ڈراما کی آٹسٹوں کو وہ ہیڈ ہونا چاہیے وہ پڑے لکھے لوگ ساتھ بٹھا دو جو ٹائپ کرتے رہے ان کی باتوں میں صحیح کہنے دیو خان صاحب آج کال دا جڑا آندا نا منڈا سکھن لئی وہ کہنے دا میرے کو پرادو ہوئے بابین بھی پرادو لیتی ہے اپنی پرادو آب ہی تو اندہ صبح خان صاحب ہے چاچے دا کرانا بھی اپنے علاقے چاچے دا کرانا بھی اپنے علاقے چاچے بہت مشہور کرانا منوس کرانا اور کڈا کا منوس ہے تو آٹی سوچ ہوئے کی ایک دن ایک پرندہ ہے نا دی آکے چھاتے بیٹھا آج دیکھیں اٹھے پاس انہوں شرلہ باتے گی اے چے کشونی خان صاحب تسی حسن ڈائے ہو اے دا کرانا تے آتھا منوس کرانا ہے اے جدہوں دا اے نا نیو سمولے چے مکان لے آئے نا ایک ککار چے آلے دکھر بچہ نہیں جی ہوئے تو اس کے اپنے گھن میں تو گیارہ بچے ہیں اور پچھلے مکان چو آئے نے خان صاحب کڈا کا منوس کرانا ہوئے گا سڑ کو یہ تھی مسائل ہی بھی گیا خان صاحب بے زبان گھڈی جڑی اے نا دے بویا کو ننگ جے پانچ منٹ بعد پینچر ہوئی جن دی انہوں دے نا دا کار مشہور ہو گیا ہے کہ جیسے گھڈی اے گو بلی ننگ جے ہوتا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تے جیسے گھڈی اے گو چاچی ننگ جے پانچ منٹ بعد ہوتا ایکسیڈنٹ جیسے گھڈا سیاستان اے نا دے کرو پوٹ مگن چلا جا اوہ ہمیشہ زمانہ تھی زبطو ہی گھڈا کا منوس کرانا ہے اے دی مثال نہیں دیتی جا سکتا جیسے گھڈی نالی چینے دے کرتا پانی جانا ہے اوہ ہمیشہ پر آکھ انہیں کدھی کھولی نہیں ہو گھڈا کا منوس کرانا ہے گھڈا جیسے گھڈا کا منوس کرانا ہے گھڈا جیسے گھڈا لاکھ پارکے ویگ لیں اوہ دی بربادی شروع ہو جاتا ہے جیسے گھڈا بابا جی کی ٹنٹ پہ آنکھ بھر کے دیکھا بربادی شروع اے ڈڈا کا منوس کرانا جیسے بندے دا تسیل آگا بھی نہ سکتا ہے ایک بندے نے ڈیڑھ کروڑ دا مکان میں آیا انہیں چاچے کو پچھا بھی کیسا ہے کہاں دا بام مگے دا کوش بھی نہیں واقعی اس کا بامبو بجھے مگر چلا نہ لانے ٹانگے دا بامبو بجھے ان کے گھر میں تو کوئی بام آج ہے تو بام چلتا ہی نہیں ہے بام بھی آپس میں کہہ رہا ہوتا ہے بھائی چلتی تا پھٹسی اے ڈاک منوس کرانا ہے کہ بغلا جاندہ ہوئے نا بغلی نے کون ہی مار کے کہندہ پرے ہو کے آگے یو کار اے دے بیا سے جڑا گلو کار گیا نا باچ سہریان مانگ دا جا اے دے ملے جو کو پتا پچھے نا کہ یار شریف تے کار جانا وہ گہندے پائجی اے منوس دا کار ننگو مٹھی آئی تی دکان تے چاچے تے بچے جڑے جانا تو حلوائی گندہ شٹر سجھے منوس دے بچے آگا چاچے اڈا منوس آدمی ہے تین سال ایک عورت نو کمیٹیاں دیندہ رہا کمیٹی تے نکلے نہیں اینڈ چے عورت ہی نکل گیا شفقت علی خان صاحب آج آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو میدی حسن خان صاحب آج ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے اگر آپ ان کی کوئی غزل ہمیں سنا دیں ان کو ٹربیوٹ پیش کر دیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا ضرور موسیقی شولا تھا جلب جاہو موسیقی موسیقی شولا تھا جلب جاہو ہمائے مجھے نا دو شولا تھا جلب جاہو ہمائے مجھے نا دو موسیقی موسیقی شولا تھا جلب جاہو ہمائے مجھے نا دو موسیقی 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 میں کب بجا چکا ہوں سدائیں مجھے نہ دو شولا تھا جلگو جاؤں ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی نہ ہو کہ پلٹ کرنا سکوں ایسا کبھی نہ ہو ہر بار دو ایسا کبھی ایسا کبھی ایسا کبھی مجھے نہ دو میں کب کجا چکا ہوں میں کب کجا چکا ہوں سدائیں مجھے نہ دو سدائیں مجھے نہ دو شولا تھا جلگو جاؤں سدائیں مجھے نہ دو شولا تھا جلگو جاؤں ایسا کبھی آیا نوری نا تا جا پھیر آگیا آہو نوری نا تے سریاں لاؤں دا سی نا تے ای تے سریاں پوند دا آہو işte بابا مجھے ترamıز بابا مجھے peut favour کبھی وووہ بابا خرار بڑھا گئے اچھا ترکھو تو ٹھیکا چاہا کے ٹارٹروں کے دا ہی میرے پٹی کرتے ہیں انہیں کیڑے ہمارے سپریہ کرتے ہیں کہندا یہ کی گیتا میں تنوں پٹی دا کے آسی کہندا کو کیڑا ہے تو ترکھتے چڑے آسی نا اے پتلے دے کولو بھی نا تیز باز گزر گئی اس نے پٹیاں کھرا کے آگیا میں کہا اے کیوں کھرایاں نہیں کہندا اگر واجہ جاندی پھر بھی تکرانیاں سی اے بابا اے مولا جات صبح صبح تو ٹھیک کرتا پا کے مچھا نو وات دے کے دو دلی دو کانتے گیا اور تو جاکے کہندا ہے اے دکان دارہ اے جس دو دچ مکھی پہ گئی ہے اور میں پیلا مولا جات صبح چوچی کہندا ہے اے دکٹرہ نے جواب دیتا اے دکٹرہ نے جواب دیتا میں کہا کی ہویا ہے کہ میں اے دکٹرہ نے جواب دیتا میں جواب دیتا مولا جات پکرا لیا گیا ہے میں کہا قربان نہیں کرنے کہندا نہیں انہوں ٹوٹن بارنے سکھاؤں مولا جات نوے دی مہاں نے کہا سردیاں آرہی ہیں رزائیاں بنوالا ہے کہندا رزائیاں دی کڑی رولا ہے گرم پانی بھی سویا کرنگے اور بابے نوے پتر نے کہا اببا جی سردیاں آگیاں گی ہیں گیلری تو رزائیاں لالو اچھا پلے سٹور دی گیلری کھول کے بے گیا ہے اچھا بابے نو کس نے پوچھے اگر تنو وزیر آدم بڑا آدھی ہے پہلا قدم تیرا کیڑا ہوئے گا پہلا کہندا سجا اوہ نوری نات نے تے بالے گاڑی دی لات بڑی سی نا تے اپنے دشمنو دندی وڑ دا ہے اوہ بابے ارگا بندہ نا توں تکھلو تا رو رہے ہیں پتہ نہیں کون تھپڑ مار گئے ہیں پولے جات دیاں مچھاں میں کھا لگ دا کھوٹا جڑا نا لکڑا لیا کے جاندیاں اٹھاڑیاں مچھاں میں جات دیا اچھیاں نا گنا چھلانا لیا کہنچی لاغ رہی ہو اے مولا جات دیاں کبر آیاں پھر انڈیاں لیٹا آلے جاؤ کر بھائے میں کہا کیوں ہے کہندا اسی دا بیلے انہا ہے یہ دا پتہ نہیں کہ نہ ہوتا ہے یہ بھی لیٹا آلے بوٹ پا کے کہندا میں نے وان وان ٹو 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 کو کیا مولا جات نو پنچتالیز آر پیا بجلی دا بیل آگیا اے بابرہ دا دفتر بیل لیا گیا اچھا کہندا ہو یہ سمانی بجلی دی شانو پاتی اور واقعی میں نے بڑا بیل آیا میں افسر کو گیا میں نے کہا جی کوئی نظر ثانی کرو اینک تھلے کار کے کہندا ٹھیک ہے اے مولا جات نا پابی تکو تنو لیٹا لاکے کہندا اوہ جاری جے میری ڈبل ون ڈبل ٹو اے بابرہ دا پان چھے دوست بیٹھے سار ایک دوسرین پوچھ رہے تو کذا مرید ہے کہندا میں فلانے دا توں کذا مرید بابرہ پوچھیا تو کذا مرید ہے کہندا میں ران مرید نوریناتو بل آجے پراؤڈ کیوں ہیں؟ کیوں؟ بوسیہ سالن کھا دس اوہ میرا سیو جیٹ ٹوانا صاحب میرے اتھوں قتل نہ ہوئی ہو میں سمجھا اور کہندا کہ تُسی آلی میری کوارڈی دیکھئے میرا ڈانس نہیں ہے اے پتلے نو نوریناتو بنا ہوگے تے کہے گا کہ تُسی آجے میری کوارڈی دیکھئے یہ تُسی میرا ایس ٹیپ نہیں دیکھئے اوہ فورشت ملے بھلا لیا کر دنیا دے گام بھلا لیا کر دو گھڑیاں توڑ بھیکے توں سانوہال دل سنا لیا کر فورشت ملے بھلا لیا کر دنیا دے گام بھلا لیا کر لاؤ جی اے دیدار نات جے ایس نوری نات دیا نا ویسے موجا نے جا دیاں پدماشی نا وی چلی نا تے موت دے کھو تے دیاڑی لا سکتا ہے اوہ تا کہندہ سی نا جڑیا پینڈا وکھو وکھ ویکھنا چاہنا ہوا ایک اندار ایٹ بٹا دیو میں لکھتے بن کے نچنا چاؤنا ہوا اوہ نوری نا تے کہندہ سی نا اے جیلر کوڑے مار ہوئے اے نوری نا تے کہندہ اے جیلر میں نچ دا ہزار دی کاپی مار ہوئے اے آپ تے تو سوپرمین ہے ہاں لو جی میں شرط لانیا اے بندہ بدماش نہیں ہے ڈانسر ہے ہونے بیکھ لے نا تینوں بے چین نگاہا سلام کہن دیا نے 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 اے ہو جے خوس رہے دی دی نا پینڈ چے دکان بھی ان دی رکشے ٹھیک ہے تاکی نا تے پانچ پٹھئے اندھے نے نا اے نا تے پانچ کٹھیا جے اے میری گرر تھوڑ لو کتل بھی ہو سکتا جا اچھا نا چندو بات کو آڑی بھی آن جے پڑھیں جے میں مٹے آر نے پکھی پڑھی اندھے ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے کچھ عجیب اور غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سنتے ہیں اوہ چیو سنائی نرمل پہلی خبر کیا ہے مجھے نین نائے چین میں قاتون چالیس سال سے سو نہیں پا رہی مورا جاتی بوٹی بھی چالیس سال ہوگے نہیں ستی اے ستا بے ابھی بڑکا ماردہ رہی تھا وہ چاری جاگ دی رہی اے ستا بڑکا ماردہ آہ اے میں دشمنہ دا کھڑا کر دیاں گا اے دشمنوں مدان چاہ جو جے نہیں آیا جاندہ دے میں آجانا جے تسی نہیں آگے میں بھی نہیں آنوں گا لوگ کی کہان کے آج لڑائی نہیں ہوئی جے لڑائی نہیں ہوئی گی تا آہ 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 پابی تک میٹی نکلی تینے انہوں بیوی کین آئی چھاڑ دیتا بچیاں نو کہن دے آسی چوپ کرو میں پارٹی پھسائی ہے آہ چاچی بڑی ساری ساری رات نہیں سون سکتی اوہ کیا ہوں ایک آپ جی کہی اندہا ہاں ہاں نیلی کا ڈیتا سودا کر دے پیلی نہیں رہن دے رہن دے آہاں سودا ہو گیا ہو گیا کمیشن اوہ دوڑ گیا دوڑ گیا دوڑ گیا چاچی بچاری ساری زندگی نہیں ستی اوہ کیوں اوہ دی زندگی سکون آوے تو انہوں نیند آوے میں ایک کچھ ہے چاچی تو سون دی کیوں نہیں کہن دی میں جدو سون لگنیا خوابج تڑا چاچا آجند ہے میں پھر اٹھ کے بے جانیاں اور کہن دی سادھا نہیں ہوتا اپنی گردنا تھا جب پھڑی اندھی انہوں بوتل پہ آ رہے ہیں ہاں نوری نا تھی بوٹی بھی ساری زندگی نہیں ستی اوہ کیا ہوں دی؟ میں کہا تو کیوں نہیں سون دی؟ کہن دی میرے نسیب جو سوتے ہیں نے میں کی سون دی؟ پھر نوری نا تھی بوٹی نے میں کیا باجی تسی کیوں نہیں سون دی؟ کہن دی جدو میں پاسا لے نہیں آئی دا موو بے نہیں میریا چیکھاں نکل جاتی اے پتھلے تھی بوٹی بھی چالی سال ہوگے نہیں سوتی وجہ اوہ جدو سون لگ دی اے ڈیک لاغنے چلا پہندا ہاں چانجر دی پاما چلنگا مینا ڈڈل دا گھمار لگائے دلوں انتظار ہاں 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 اے ساڈی بابی وینا ساری زندگی نہیں ستی کیوں کیوں؟ جدو سون دی اے بڑھ بڑھان لگ پہندے خواب چیز چٹے رانگ دے کپڑیاں لے بندے وے کہن دل کر لو تیاری آگے جے میں نو لین اے ہو جہاں بابا ستا پیا سارے کھاندہ اندہ ترا ہی کٹ دیندہ اوہ کی میں؟ اے ہمیں ستیاں پیا کہہ دے گا اوہ کڑال بیا یہاں میری لات موڑ گیا لات فاڑا لات فاڑا لات فاڑا لات فاڑا وہ پھال نوے نیم ٹھی کہنا سجیئے سجیئے کھبیئے 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 اے مولا چٹ بھی ساری زندگی نہیں ستا تو وہ کیوں؟ میں کہا تو سون دا کیوں نہیں؟ کندہ ساڈے ملے کو چوکی دار نہیں گا میں کتا رکھا ہے چار کھنٹے رہتی اوہ جاگ دے چار کھنٹے میں آیا جاگا ہاں صاحب ایک دن پاپی ساڈی ستی تے انہوں مارا لاغ پی اوہ کیا ہوں؟ خواب ٹھکتے پانڈبازی ہی ہو رہی سی نا انہوں کہہ گا ہاں 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 تو پاپی انہوں لالے چموٹے ماری جا رہے ہیں نالے کہی ہے لالے کہی ہے لالے کہی ہے ٹھاں ہاں 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 کر رہے ہیں لالے دا پیو مورا جاٹھے بھی اکوری ستا زیدے کتا زیدی توتی رہے کے داوڑ گیا اے نکر پاکے کتے زیدے مگر مگر داوڑے سے نہ لے کہی جائے یا کمیز بھی لے جا یا توتی واپس گھر میرا جوڑا خراب نہ کر انہوں کہنڈا سے اے توتی میں چار کمیزاں نے میچ کیتی ہے میں یہاں چار کمیزاں پرباد ہو جائے گی لوگی جننا تسی ہسا ہے اسی ہی تے جننا ہسا ہونا ہے اب کو تسی سمجھی گئے ہو نکل جوڑا